موسیقی 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 کہ جو تصوف ہیں صوفیزم تصوف کے اندر جو موجودہ دور میں جو حمصر عدب ہے اس نے ان کا کردار کیا ہے میں شروع کروں گی سائن ناطپال صاحب سے میرا سوال ہے سائن اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اس کا حمصر عدب کس طرح سے اس وقت موجودہ دور ہے موجود آپ سب کی بہت مہوانی میں مبارک بات دیتا ہوں منتظمینوں کے مدھر ٹنگ کی قدر کو دوبارہ ریوائب کیا جا رہا ہے اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے آج کا جو موجود ہے یہ تصوف کو ہم نے ایک مومہ بنا رکھا ہے میں نے بہت کوشش کی ہے مقتصر بہت ہی آسان کر دوں بلکل یہ میری ذاتی گزار شاید ہے جنت کی جاگرافی کا تو آپ کو پتا ہے جنت کی جاگرافی کا تو آپ کو پتا ہے مگر خود کی خبر نہیں ہے کون ہے کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کہاں جائیں گے یہ سوالات ہیں جو حاصل تصوف ہیں اور ہمارا جو بوضو ہے مجھے اس سے اتنے مقتصر وقت میں بولنا ہے تو میں پہلے اپنے میرا مجموع کلام ہے اس میں سے چند تین چار اشاہ بیش کرتا ہوں تو ہی اپنا ساز ہے تو ہی اپنا نات آواز تو ہی اپنا سوال ہے تو ہی اپنا جواب چکی گر خود آپ کو من ہی میں وہ سوالات اسلام آج جگات محبوب تیرے من میں محبوب تیرے من میں تو ہی جمنا گھاٹ تو ہی تیرت یاترہ تو ہی اپنی نماز بھٹکی کیوں ہر بار دیون مندر مسیط میں تو بس کافی ہے کیونکہ وقت نہیں ہے اور میں آج کا ابھی شاہ نایت شہید پہ ان کے خلیفہ تھے امام الدین صاحب وہ کنام مجھے اتنا پسند ہے اور یہ پریزن کنٹیمبرری شوراہ ہیں ایک دعا ہے میں اتنا گم ہو جاؤں تیری ذات آلی میں میں اتنا گم ہو جاؤں تیری ذات آلی میں جو مجھے دیکھے ان کو تیرا دیدار ہو جائے یہ ہے ونیس جو مجھے دیکھے ان کو تیرا دیدار ہو جائے تو یہ جو میں نے سوال کیے اب یہ ربِ گریم ہوں اس کو سمجھنے کے بعد تصوف سمجھ میں آ جائے گا میں کون ہوں میں کون ہوں مجھے جانتا کوئی نہیں موجود ہوں میں ہر جگہ پہچانتا کوئی نہیں بے مثل ہوں بے رنگ ہوں ہر رنگ میں میرا رنگ ہے سب میں سمایا ہوں مگر مجھے دیکھتا کوئی نہیں کیا لمبا ہے یہ بھی بہت مقتصر کروں گا پہچان اپنے آپ کو میں آپ ہی تو آپ ہوں پہچان اپنے آپ کو بس آپ ہی تو آپ ہوں میں نہیں لیکن ہوں میں یہ سوچتا کوئی نہیں اور نام کس نے رکھ دیا میرا امام دین مگر اس کا نام لینا ضروری ہے وہ نام کس نے رکھ دیا میرا امام دین مگر بے نام ہوں میں نام سے میرا آشنا کوئی نہیں موجود ہوں میں ہر جگہ پہچانتا کوئی نہیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے مجھے بلہ یاد آ رہے ہیں بلہ صحیح تو ہر جگہ یاد آ رہتے ہیں شاہ لطیف اور بلہ گل سمجھ نہیں تے رولا کی اے رام رہیم تے مولا کی بات ساری ہوئی ہے گل نہیں سمجھ آن دین اور اسے رولے ڈال دین دین آج کے بہت ہی مشہور نام میرے ذاتی دوست ملترم امداد حسینی صاحب یہ مادری زبانوں کے حوالے سے تو ان کا ایک اردو ہے اور ایک سندھی ہے میں اس کو بھی مقتصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں دریہ بہتا جائے زندگی سے تصوف جانے انجانے بہشہ میں کیا کیا گیت سوریلے گائے دریہ بہتا جائے انسان اور ہیوان کھیت اور پیڑ اور پنچھی ہر پیاسے کی پیاس بجاتا جائے دریہ بہتا جائے ہسب ڈسب اور نام نہ پوچھے یعنی ہم انسان ہیں اتنے بھی کابلے فہم نہیں ہیں دریہ اور پیڑوں جیسے ہسب ڈسب اور نام نہ پوچھے دیس و دیس اور کام نہ پوچھے دین دھرم اور ذات نہ پوچھے کانٹا بن کر دل میں جو چپ جائے ایسی کوئی بات نہ پوچھے چٹانوں سے سر ٹکراتا لہر لہر لہراتا جائے سیک یہی سکلاتا جائے جو رستے میں رک جاتا ہے وہ بس پتھر بن جاتا ہے اور جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ دریہ کہلاتا ہے اور سندو ساغر سے مل جاتا ہے میری مانو اور من جاؤ پتھر نہ بنو دریہ بن جاؤ پتھر نہ بنو اسی پہ کہتے ہیں اب میں دو تین سندھی کے اشار پڑھوں گا اس کا ترجمہ بھی حاضر کرتا ہوں یہ امداد اسے نہیں ہے پانت مانوں آئے ہوں ڈکھن اتر نہ ہوں اولہ اوبر نہ ہوں پانت مانوں آئے ہوں ملی سگھوں تھا جنہیں بچھا ہوں یعنی انسان کے انسان میں ملنے کی کیا کبہت ہے ہم تو ہیں انسان جنوب شوال نہیں مغرب مشرق نہیں ہم تو بس انسان ہیں جب چاہے تب مل سکتے ہیں دل میں دھک دھک کرنے والی دھڑکن بن سکتے ہیں سچ تو بیٹھو نچ یہ سندھی کی بہت کا حاوت ہے کہ تم سچو تم انسان ہیں انسان سے نہیں مل پا رہے ہیں اور انسان سے دشمن ہی کر رہے ہیں چندر ستارہ نہ ہوں ندی کنارہ نہ ہوں چاند اور ستارے ہم نہیں جو دور ہیں ندی کے کنارے ہم نہیں ہم تو ہیں انسان جب چاہے مل سکتے ہیں تو یہ باہر بھی محبت کی باتیں ہیں اب سچ سنیے میں نے اس کو کیسے پایا یہ آخری بزارشات ہے مذہبوں نے انسان کو تقسیم کیا مذہباً ملک میں مانو نہیں جائے میرا ایک جملہ ہے بہت پرانا اردو میں ہی لکھا ہوا تھا آپ نے توحید وحدت کو ایک دفعہ کٹا رب العالمین کہہ کے اس کو بانڈ دیا یہ بانڈ کبھی رکے گی نہیں یہ کٹ تو مذہب آپس میں فرق ان میں کٹ آنا شروع ہوئی دنیا کا کوئی مذہب بتائے جس میں کٹ نہ ہو جس میں فرقے نہ ہو تو یہ وہی ہے جہاں نے توحید کو کٹا تصوف تصوف نام ہے دوبارہ جوڑنے کا دوبارہ ملانے کا یہ حاصل ہوتا ہے عشق سے اور یہ عشق کا جب جکر کرونا تو امیر خسرو یاد آتا ہے من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جان شدم تاکس نگوید باز عظیم ہے دی گرم تو دی گرم اور شاہ لطیف کا ہے موہ میں آئیں تو اتفاق سے انہوں نے پڑھ لیا مجھ میں تو ہی ہے اور یہ تیر تیرا تجھ کو ہی لگے گا یہ توحید ہے کہ بازگشت جو ہے پڑھا لو سوئی سکتی بازگشت جسے آپ کو دو آوازیں سنائی دیتی ہیں مگر آواز وہ ایک ہی ہے صرف سننے میں دو سنائی دیتے ہیں مجھے سرمد یاد آتا ہے منصور یاد آتا ہے باتیں تو بہت ساری ہیں سرمد نے جلاد کی ننگی تلوان دیکھ کر جو سے قتل کرنے آیا تھا کبھی نہیں گھن سکتا ہم ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہمارے سامنے یہ ہو رہا بیا بیا تو بہر صورت میں آئی آؤ آؤ کسی بھی صورت میں تم آؤ منترہ خوب می شناسم ماتوک سنانتو میں تمہیں پہچانتا ہوں کسی بھی صورت میں آؤ منصور سے پوچھا عشق کیا ہوتا ہے کیونکہ میں نے کہہ دیا یہ عشق کا مضمون ہے کہا یہ کل پرسوں اور ترسوں دیکھنا جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے پھر اس کی ٹکڑوں کو جلا دیا گیا اور تیسرے دن اس کی راہ کو پہاڑوں کو باہ دیا گیا یہ عشق ہے آخری شاہ لطیف کو نہیں پڑوں گا تو میرے اندر کی بیاس رہ جائے گی عشق لاہے راند جو کنس کے گبروں سسی نیزے پاند اچھل تبد تھے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے عشق جسے تُو کھیلنے جا رہا ہے اپنے سر کو نیزے کی نوک پہ پھینک تاکہ دو ٹکڑوں میں پڑ جائیں اور پھر زندگی کی معلوم ہوتی ہے کہ کیا ہے تینکیو بیری مچ ساکھ بہت شکریہ ناکپال صاحب تصوف کا دوسرا نام عشق ہے اور عشق انسائی نے بڑے تفصیلا بیان کیا ہے اگر عشق ہے تو منصور ہے سرمند ہے اور جنہوں نے سر کٹائے اور جو اسی راستے پہ گئے تو سر تو کٹانا ہی پڑا ذکر ہو رہا ہے تصوف کو ہن دیکھ رہے ہیں مادری زبانوں کے اندر میں عبدالباسط بٹی صاحب کی طرف چاہوں گی بٹی صاحب آپ اگر تھوڑا سا ہمیں یہ ایکسپلین کر سکیں کہ اس وقت جو تصوف سے ریلیٹر جو عدب ہے تو جو ہماری مادری زبان ہیں اس میں وہ کس طرح سے عدب کا ایک تصوف کا ایک کردار ہے جو عدب میں ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہمارے مادری زبانوں میں تصوف کس طرح سے اور کس شکل میں اس وقت موجودہ دور میں لکھا جا رہا ہے میں ایک نظر سے چونکہ بہت سے سندھی سریکی سمچھے میں سندھی سکتا چننی بنن دی سکن رودی لیر چھمین دی رہ گئی تانگ تنہے دے تٹھ دے تنکوں برہا دنگ مرین دی رہ گئی نال سامی ڈنگیے گئے ہسانت آؤں دی کہیں چننی دے پچھلے پاند بدھے ہوئے وعدے اوکوں اپنے وعدے بسرے نال سامی بنگیے گئے اور چنیا پاند دی رودھائی ہوتاں آپ نے چنیا رنگیاں نال سامی رنگے گئے ہوتاں آپ نے چنیا رنگے گئے سایی میڈا ارد ہے کہ اردو بلے نامہی ہے ہوتاں سندھی بلے دے یا پشتہ بلے دے میڈا خیال ہے ساراکی بھی یہ جن جبان ہے یہ سارے سمجھ دے بیٹھے نالام اپنے بھو بختر سان سارے دوست بیٹھے ہیں مزار آرے سام بیٹھے ہیں تصورتی تینی پیئے اندر کوئی شک نہیں کہ سندھ خطہ ہوئے یا سندھ سرائی کی دھرتی یہ صوفی آدھی فقیرانی دھرتی ہے سید جلال الدین صور پوچ بخاری گنوں گہمتے شالتی پیٹائی سینگ سچان سارمز تھیں تے سادھے سرائی کی خطے دے بیچ صوفی علم دا عروج خاجہ فرید سینگ جنہاں کے خاج فرید بعض سوراتوں عالم جاہل شاہ قداکوں جے کوئی چاہے فقر فناکوں اپنے آپ کو گولے اساں صوفی تیاریف کیا کروں صوفی رکردار کریکٹر اگر پندھ کتے اپنی ماں بولی دی وجہ جو پندھ کتے جیڑے صوفی گال کتیے پیغام پوچھائے لطیف سینگ سینگ گھنٹے فرید سینگ تھے اپنی ماں بولی پندھ پوچھائے جو گال امر تھے صوفیت میں انسانیت دلنا ہے صوفیت میں انسانیت دلنا ہے صوفیت میں انسانیت تھے اور دیکھ رہے گی انسانیت ہے ایک دور ہے بہت دین سکریاں ملتانی سینگ دے مزار دے نار مزار ہے پرالاد مندردہ ہکو کندیے اوہ اپنی پراترہ کرے دیں بیٹھیں اوہ اپنی داوہ کرے دیں بیٹھیں اڈو اٹھ دیں اڈے لنگروان کھان دیں اڈو اٹھ دیں لنگروان کھان دیں جیڑا کہنی آج اندھی احمد کیوں آباد گئی ہے کہ اگر ہک فرکے نہ بندہ بے فرکے دیر مسید نماز پڑے تکو جے فرکے آلے مسید کو دھوئے دیکھ رہے اون دے میں صوفیت کلام دی احمد ہمیشہ عمر رہی ہے سرائی کی دھرتی دے میں ستر دے پاک جنرے میں گھاور پورت پنجاب دے کمزہ تھے پورے کھٹے تھے عجیب قسم دی ساری ہزار سالہ شائری دے پیچھ اسرائی کی سفیانہ بزامی میں قرین شائر دو ستر دے پاک سیاسی اور بے موضوعات سامنے ہیں اور بھی نمی جنرے شنرے دے پیچھ وہ تسلطر موجود ہے ارشاد توسی صاحب احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب تاریخ صاحب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوں دے میں انہوں نے دوڑے دال اپنی گاؤں کو سہیں درے ساں رانہ پہلوکتہ صاحب بیٹھے ہیں نا دے کتاب موچے مسامر تک تہینہ نے انہوں سارے خیتے دے پیانے کو کہ پیانے آ تھرتی دے لوگ آدھا ہونے لیاستہ پیانے آ عوام لوگ آدھا پیانے نہیں ہونے احمد صاحب تاریخ صاحب پچھلے سال جن پہلے مرینہ انہوں نے خیتے سے انہوں نے کھائی اٹھی سنگی جاگ زیانی تھی نہ اتنی نیدر پیاری کر پٹی سنگی جاگ سیانی تھی نہ اتنی نیدر پیاری کر پئی سارا کھر کی لانتیا کوئی تھاندھو انگڑ بہاری کر ہنسر ڈپار خمار کسند بیکار نہ تھی کوئی کاری کر اے تارک کالی رات اجھو وٹ ڈیوہ جوڑ تیاری کر کالی رات ہر میلے سارے سیرتے کھڑیئے اے زندگی پانی نبک لازا پہاریا ہک گھڑی ہی ہک گھڑی کو امر کر رواستے صوفی انسان کو انسان جوڑے ہونے شاہ محمد مری صاحب اتنا گفت کو سنی ہے اے انڈس کلچر فورم دائے سنجوگ جوڑا سارے بھراماں کو رالتے اٹھا کٹھا کرنے اے اکیندن ناکے ایک خیتے تختے دے ویچ سارے ہکو سمیں پھول ہوں ہیں تو اتا کو متاثر نہیں کھڑیں دے اج گلگت گنوں گھیندے مہران وادی دے پھول ہیں انا دے رنگ اپنے سنین انا دی کشبو اپنے سنین اور دھونا دے بھی کھڑی بھولے دے فرید بھولے دے اور محبت دا پیغام نے دے یہ تصوفیں کیسا آران بھول تہینگان بھول اگو دیکٹوری رکھوں میں آران بھول ہے بہت شکریہ سابر صاحب میں آپ کی طرف آنگی صوفیت کا رنگ عدب کے علاوہ ہماری زندگی میں کس طرح سے ہے بریہ اس سرائیکی سابنوں سمجھانی میرا خیال پنجابی تو بھی زیادہ سمجھانی پہلی گرل کے صوفیتی گرل ہوئے کہ صوفی ہے کی اپنا اپنے پائنٹ نہیں بھولے تو شروع کرنا ہوا ساتھ چاکھیاں پام بڑھ مچ دائیں چوٹا کھاں تاں کج پچ دائیں یعنی اپنے تفضیات رکھاں دیں کج پچ دائیں ساتھ چاکھیاں پام بڑھ مچ دائیں چوٹا کھاں تاں کج پچ دائیں جی دوہاں گلانو جچ دائیں جچ جچ کے جیبا کہیں دیئے مو آئی بات نہ رہی سوفی ہوئے جندی مو آئی بات نہیں رہی ساتھ چاکھیں دائیں دائیں ان کوئی تحفظات نہیں تھیں جس رہاں گدے نے کہا سی کہ اپنے پاس شاہر کاٹ کرو کاٹ تو کاٹ رکھو ملکیت خلاف سوفی جندی ملک کوئی ہے احتجاجن جڑے شزادیاں گدے نے چھٹیا ساتھ چاکھ بھولے نے سید ہو کے ایک گدی چھٹ کے کیا جو بھولے نے سید یاک کے دوز ملنے سزائیں جو کام کرو جا کے میں اس کی جد پھر جڑا کیا جند ہے کہ عورتی نمائنگی کی تھی بابے سارے فیمنیس تھا اندھے کوئی شاک نہیں سوفی جڑا بھولے فیمنیس تندہ ہے وہ سوفی اندھا بابی کوئی سوفی نہیں تھا کیونکہ وہ سچ تک بھولتا ہے سچ کی یہ کہ وی میلز نیچے قائلاتی حقیقت ہے شرعہ قدیش دی حساب نل سید لوگ انسان نے تو شاید نرینہ علاہ دی خواہش کی کوش ہے کر لیں باقی جنگ بند گئی فیمنیس دی تدات زیادہ ہے جمہوری حساب نل بھی حکومت جڑا ہے وہ اندھی بند گئی مادر سیری نظام جتھے رہے ہیں اُتھے جنگہ کر گئی ہیں صوفی اس کر کے عورت دی زبان بولتا ہے یعنی نمہندگی جیڑی کرتا ہے جیسے لیچے چھے آکھو نیم میں نتی دورا جاہیے نو آپ کو کوئی عورت پاکے جیڑی کرتا ہے کچھ لوگا نمہندگی جیڑی کرتا ہے ایک مسکین طب کے لئے نمہندگی آجزی ہے اندھے چاہ آجزی نہیں ہے اندھے چاہ بغا ہوتے اندھے چاہ جو اندھے چاہ جنگوں کو آندہ جہاں میں بڑی کرلو گا جیسے لیچے اے لیچے ہی آکے اندھے تو میرا ایک ذاتی مشاہد ہے کہ میرا ایک وری کافی ویکھے میں صفائی والے پیلی ور دیا تھا میرا دل کی طائقے کانگارہ میں دیا رہے کہ ایک کریکٹر اس طرح دورا چاہیے نہیں دیا رہا احتجاجہ نہیں میرا اوہ شرٹ پہنگتے جی کی تا پی ہاں بمی تھی یعنی صوفی ہے جن دیل تو فضاد کوئی نہیں کوئی انہوں ریاست دا جار نہیں کوئی انہوں کسے کارتبا ہوندہ جار نہیں اے 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 میں جار نہیں کنا دے پلے خرچنا بان دے پنچھی تیتر بیش سمجھے یعنی وہ زندگی کے ذات میں تسی اچھے طریقے ہیں اے اوہ اس تو علاوہ ملکیتا تصبر جڑا ہے اوہ اتنا سارے اصوفیاں نے رات دیکھتا ہے باقی جڑے اصل موضوع ہے جڑا ساڈاوٹ ہوئے کسی مادریز بائیوں صوفیزم اور اصری عدب جڑا ہے ہن جڑا ہے ہن جڑا ہے ہن جو لکھیا جا رہے کیونکہ موضوع تے میں نہ کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک رہے گا باقی جنگ امرجی تشکل کر رہے گی اصری عدب تے ان کے کی اصرات کیونکہ صوفی کسی ایک علاقے دا نہیں دا صوفی پوری دنیا دا ہوں دا ان دا کوئی رنگ مذہب فرقہ کوئی جگرہ پیائی حد کچھ نہیں ہے اگر یہاں قدرہ افاقی لیے نیچر نیچر لی جڑی ہیں جڑی ہیں قدر ہر جگہ جسرا مائے نہیں میں کن ہوا کھاں دردب چھوڑے دا کھاں جدو بھی ماں دنیا دے ہر گنتے شد او نیو ہوئی جذبات دے او نیو ہوئی جذبات دے او نیو ایک علاقے دکر محدود دے صوفی دی جڑے خیالات دے او دے پوری دنیا دے بلکہ کائدات دے بلکہ کہنا سب اکو رنگ کپائیں گا مذہبی تھیوری کہ پانی تو ہی سارا کچھ پیدا ہویا مچی تو ہیا یہ جسرا میں بلکہ ایجرا ہے صوفیہ فلاس فر ہوندہ ہے صوفی ہے اے راب نہ صوفیہ کوئی تعلق نہیں انہیں میرے دوست نے ایشیر پڑھے ہی سی کے غالت سمجھ لیتے رولا کی اے راب رحیم تے مولا کی اے راب رحیم تے مولا کی آئی سورتو سچا رو گل سمجھ لیتے رولا کی اے راب رحیم تے مولا کی آئی سورتو سچا رو مطلب ارتکا دے نال ویلے دے نال پوری دنیا نو ویل کے چالت راب کاؤو نا کاؤو راب من یا نامن ان کوئی فرق نہیں پیٹ گا راب ہوئے جڑا ہر جگہ مننے آیا جانتا صوفیہ راب ہوئے جڑا ہر جگہ مننے آیا جانتا ایک علاقے جنی مننے آیا جانتا مطلب اوہ جنیا قدرتیاں قدرانے جنیا جی ہون کوئی کی سوال پہتا سی آپ نے ایک پیچھلیش کر دیا ہے تکریبا اچھا اچھا ہاں جی ہاں اور گال کرنے سے دوسرا ہے اثری حدب تیوں دیکھی اثرا ہاتھ لیں گال کرنے تو اور فاسے نے چھلی اثری حدب تیوں دیکھی اثرا ہاتھ لیں اے جڑا سالوں میڈیا میں لیا انہیں سالوں جوڑ دیتا ہے اے صوفی افاقی قدرہ ساڑھیا ایک ہون دیا جان دیا ساڑھیا ساڑھیا قدرہ ایک ہون دیا جان دیا اے صوفی لہذا ادب تی جڑا اثر پیائے اللہ اوہی پیائے کے ساڑھے پرانے موضوع جڑے سی شائری تھے عورت کا موضوع سی حسندی طریف سی گلو بھل بھل سی چمانتی یہ وہ اوہ نہیں رہے ساڑھی مسئلے اوہ نہیں رہے کٹن سی اور اوہ تو بہت زیادہ دوری سی خاتر لہے جاندے سی اٹھانے لہا بچھو پہنچا سی یعنی انڈی دوری سی انہیں ساروں قریب کر دیتا ہے تھوڑی چی انسان ہوا ذاتی ملی انہا محرونیاں جو دور نکلے انہوں کام دی کال ہوگی نہیں آفتی کال ہوگی تک کار دے پہنے لوگ شاہی رید آجے دوسری کو ہو گئے تو میں انہوں نے پیچھ کر دے آنگا دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ کافی گال ہوگی ہمارے پاس وقت ہوگا شکریہ سابر صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی ہے میں ضرور صاحبان کی طرف جاؤں گی اس وقت جو پوسٹ مارڈرن دور ہے ہم ہمارے پاس بھی دو قسم کی جو ہے یہ بیس چند رہی ہے زیادہ تر میں پاس نہ ہی تو اس سے بلکل بھی اگری نہیں کرتی لیکن میں چاہوں گی کہ ہم آپ سے سنیں ایک طرف پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان کو انسان کی طور پر تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم وار کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرے طرف جو مغرب میں جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ جو عدب ہے اس میں بہت کچھ جو ہے وہ تسلیم کے اوپر لکھا جا رہا ہے ہمارے یہاں پر ایک بیس چلی جا رہی ہے کہ جو تسلیم پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مضامت نہ کرو ٹھیک ہے تو آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتی ہیں کہ اس دور میں کیونکہ ہم خود نفرتوں کا سامنا کر رہے ہیں آپ اس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تحصو بہت زیادہ ہے ہمارے بیچ میں تو پھر کیا تصوف کا رستہ جو ہے وہ ہمیں اس رستے پر لے جا سکتا ہے جس پہ ہمیں ہمارے صوفیہ اکرام نے رکھا ہے اور آج تک ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں اور کچھ ہمارا بچاؤ سکا ہے تو یہ کیا بجوات ہے اور ہم کیسے نپٹیں ساری چیزوں سے جی بہت شکریہ جیسا کہ یہ سب کو بتا ہے کہ اس کا طوپک جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ سوفیزم اینڈس ریلیوینس تو کنٹیپوری مدر لینگویج لیٹرچر آج کل جو کنٹیپوری لکھا جارہا لیٹرچر کھا وہ کوئٹری ہو کھا وہ پروز ہو اس کے اندر جو ایشوز آج کل کے ہیں سب سے زیادہ جن کی نمائندگی کی جاتی ہے وہ تو آج کل کی سوسائٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ ہی ہیں جس میں اپریشن ہے انٹالرنس ہے پھر ایموریلیٹی ہے ڈیسیٹ ہے اور ان سب چیزوں کے اوکر وہ آج کل اڈریس کیا جارہا ہے اس کے اندر سائیکللوجیکل اور ایموشنل پروبلمز بھی ڈسکس کی جاتی ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے انٹالرنس جو برداشتی کمیانہ وہ سب سے بڑا پروبلم سوسائٹی کا یہ ہے اور جو کنٹیمپوری لیٹرچر ہے اس کے اندر یہی موضوعات انٹالرنس کی ہیں اب موضوع میں تو یہ کہا گیا کہ ریلونس کیا ہے سوفی کوئٹری کے ساتھ سوفیزم کے ساتھ ریلونس تو بہت زیادہ بن دی ہے کیونکہ سوفیزم نے تو انہی سارے ایشیوز کو اڈریس کیا ہے سب سے بڑا ایشیو جو اڈریس کرتا ہے سوفیزم وہ تو انٹالرنس ہے وہ تو انیقوالٹی ہے اور وہ تو سائکولوجیکل پروبلمز بھی ہیں تو اگر اس ریلونس سے دیکھا جائیں تو ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی سورس بنتی ہے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے جو کہ سوفی میسیج ہے اور وہ ہر زبان کا جو لیٹوچر لکھا جانا ہے اس زبان میں سوفی تھوڑ تو موجود ہے ہر نے اپنی زبان میں بات کی ہے لیکن میں کیونکہ پنجاب سے ہوں تو میں پنجابی کے حوالے سے بات کروں گی کہ ان سب ایشیوز کو تو جیسے یہ ایک عام تصور لیا جاتا ہے کہ سوفی تو وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ کے ایک طرف دریا کے کنارے بیٹھ جائے یہ نہیں ہے بابا فرید نے ٹویلس سنجری میں جو ہمیں بیغام دیا انہوں نے سوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے ایک طرف کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائے ہیں بابا فرید جب کہتا ہے کہ کونک فریدہ کونک تون جون رکھا جوار جب لگ ٹانڈا نہ گئے تب لگ کونک پکا اپنی زندگی کو آپ نے اس پون فیلڈ کی طرح لینا ہے جس کی آپ رکھوالی کر رہے ہیں کسی اور نے نہیں آنا ہم نے خود اپنی زندگی کی رکھوالی کرنا ہے اور آخری دم تک کرنی ہے بلے شاہ نے کہا ہے اٹھ جا کر آڑے مار نہیں اے سوان تیرے درکار نہیں ایکشن اورینٹڈ ہے سارا اور پھر ہر یہ وہ ٹاپک جو آج کل کے لٹیچر میں لکھا جا رہا ہے جس کو اڈریس کیا جا رہا ہے ان ساروں کا جواب تو ہمیں سوفی زمین ملتا ہے پنجاد کے لئے ہاں سے دیکھیں تو ظاہر ہے بلے شاہ کی بہت بات ہو رہی ہے تو بلے شاہ نے جتنی انٹالرنس ریلیجس انٹالرنس آج کل ہے ساری دنیا میں اس کا جواب بھی دیا ہے بلے شاہ نے وہ کہتے ہیں نا میں مومن ویچ مسیتا نا میں ویچ پفردیا ریتا نا میں پاکا ویچ پلیتا نا میں موسا نا فیرون بلے کی جانا میں کون یہاں بلہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں بجائیے کہہ رہا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے باوجود کے بعد ہی پتا چلے گا کہ میں کون یہ نہیں سبجھا جاتا کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے پتا نہیں ہے اس کو تو پتا ہے لیکن وہ جب تک ان سب چیزوں کی نگیشن نہیں کرتے آپ ریلیجس انٹالرنس کی اونچ نیچ کی ایکوالٹی کی تب تک آپ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکتے اور وہ پھر یہ اگر ریلیجس انٹالرنس آج کل کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو پر بھلے شاہ نے کہا ہے کہ وید قرآنہ پڑ پڑ تھکے سجدے کر دیا کس کے متھے نا رب تیرت نا رب مکے جس پایا اس نورلوار عشق دی نبی و نبی بھار عشق جو ہے نا وہ ہے بیسس ہر چیز کا ہر چیز کو کیونکہ جب آپ عشق کرتے ہیں تو آپ اس پر سب کچھ دوسرے دوسرے کا سننے کو تیار ہوتے ہیں عشق عشق اپنے اندر نہیں ہے عشق دوسرے کو پیار کرنے کا نام ہے اور آج کل کا جو مسئلہ دنیا میں سب سے بڑا ہے وہ ہمارا فیس اور ٹولرنس ہی آنا تو امن کیسے پیدا ہوتا ہے امن صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو برداشت کریں اس کو ٹولرینٹ کریں مگر ٹولرینٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کیا آپ کو سب سے پہلے تو دوسرے انسان کو سمجھنا پڑے گا تو دوسرے دوسرے کی چیزوں کو جب تک آپ دوسرے کی نہیں سنیں گے تب تک آپ اس کی پہچان نہیں کر سکتے اور جب پہچان کریں گے تو کیا ہوگا ریسپیکٹ پیدا ہوگا ریسپیکٹ جب تک نہ ہو تب تک ٹولرینٹ نہیں ہوتی ٹولرینٹ نہیں کرتا انسان دوسرے کا کو برداشت کرنے کے لیے اس کی عزت کرنی زمین ہوتی ہے اکیلے کوئی کچھ نہیں ہے خواجہ غلام فرید کہتے ہیں نا جہاں پیلو پکیا نے آچنور علیار کٹھے ہو کے کام کرنے میں جو ایک کام آگے چلتا ہے وہ ہے اور پھر میں بابا فرید کا ایک اور صرف دوڑا یہاں بتاؤں گی کہ بابا فرید نے یہ ساری جتنی سائٹولوجیکل اور انیقوالٹی کی پرابلمز ہیں ان کو ایک دوڑے میں بابا فرید کہتے ہیں فریدہ من میدان کر ٹبے ٹوے لا ٹبے ٹوے ٹبے کے اندر آپ کا وہ ساری وہ پرائیڈ او کا ایگو آپ کی سپیریورٹی وہ آ جاتی ہے اور ٹویا جو ہے اس کے اندر وہ انفیریورٹی کامپلیکسز آ جاتے ہیں جو ہے تو آپ اپنے من میدان کر ایک برابر کر فریدہ من میدان کر ٹبے ٹوے لا سامنے مول ناوسی دوزک ساندھی پا جو سوال آئیں گے ان کی جوابات میں بھی تھوڑا ساؤس کو لکھیں کیونکہ اس کے بعد لنچ کے بعد نیکس سیشن ہے میرا خواہد سے احمد سلیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کوئی سوال پڑھیں اچھا جی آپ بتائیں سر آپ نے بات کی دی کہ سر آپ نے یہ بات کی دی کہ موبائل سیلپون وغیرہ وہ ہمیں مذہب کری لارہے ہیں اور اس سے ہمیں تشریح کی لیے صوفی ہے لیکن اگر دیکھا جائے جہاں تک میں نے پڑھا یا میری مذہب کوئی ہے ریسرچ تو وہ تک میں نے دیکھا کہ صوفی کا مطلب ہے صفت اور صفت مذہب ذات اور صوفی وہ ہوتے جو مطلب صفت محبوب میں غرب ہو جائے یا صفت محبوب سے مطلب جہاں پہ خجاب یہ ہے آپ کوئی بھی مطلب مطلب لے سکتے ہیں جہاں پہ مطلب ہو جائے کہ مطلب ایک نظر پہ آج اور موبائل کے ساتھ ہوتے ہوئے یا کسی آپ کا ایک نظر پہ آج جی مطلب سوال دیکھ کرے آپ بتا رہے یہ جو نہیں رہا انسان جو تو رہا میں یہ بتاؤں کہ آپ جب تک اکل کو استعمال نہیں کریں گے اب فیس بک پہ آپ نے دیکھ ہو گا یہ بی پی سنگر سنگر مشین پڑی ہوئی ہے پی پی کرے گا میرے ہزار اشیعہ جب تک استعمال نہیں کریں گے صوبی کہتا ہے آپ ایک استعمال کرو لوبانیزیشن کی جو بات ہو رہی ہے جنگی تو جنگی بھی آپ یہ ساتھ رکھیں یہ پہ آپ سو سنگ لگے گا جو آپ کہ رہے کہ جو جو نہیں لاتور ہے چلے آپ سنگ اندھیں سوفی ہیں جنگا سانو جو 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 جنگا سوفی ترجمہ کھتا ہے سرکاری سانو ماز کچھ پان نا دے سرکار خدیب جنگا ترجمہ کر رہے سوفی دا کوئی مذہب نہیں داو سوفی کی اول آخر آپ جانا سارا دنیا اول آخر آپ جانا نہ کوئی دجا ہور کچھانا میں تو ہور نہ کوئی سیانا بھلا ہو کھڑا ہے سوفی دا کوئی مذہب دن دا کسی خدی نہ تر دن دن دا صاحب صاحب میرے خال میں کن میں ہو چکا ہے اب دوسرا پیش میرے خال میں آج 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 پیس پھر آپ دوسرا بڑی خود سور ہے چھوٹا سوال ہے وہ یہ ہے کہ صوفی زم اس کی پوری فیلوسفی صوفی آرڈرز یہ پورا ایک سمجھیں کہ میتھ میتھولوژی ہے پوری اساتیر ہیں صوفی زم کیا چھوٹا نہیں کہ جتنے صوفی شاعر ہیں انہوں نے دو کام کی ہیں سب نے کہا اس پہ اتفاق ہے انسانیت کی انہوں نے بات کی اور جتنے بڑے یہ شاعر تھے وہ فوک پویٹس تھے انہوں نے اپنی مادری زبانوں میں شاعری کی تو ہم ان کو اگر مادری زبانوں کا شاعر کہیں تو میرا خیال ہے زیادہ کلیریٹی نہیں آئی یہ میرا خلصی کلیر تو ہے ہم نے سب کی بات کی بابا پلے شاہ کی پنجابی بھی اور میں نے سچر سائن کی بھی بات کی تو بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ سچر سائن کی تو اپنی زبان سندھی تھی لیکن ساتھ زبانوں میں انہوں نے ہو گیا تو میرے خاص یہ بہت کلیر ہے کہ مادری زبان کو پروموٹ کرنے کے لئے سہمت قدیر میرا خالب بات کسی حد تک جواب ملے لیا ہے کیونکہ صوفی کا مقصد صرف زبان یا لٹریچر کے حوالے سے لوگوں کو جوڑنا نہیں لیکن میں چاہتا ہوں آپ میں کوئی ویروشنی ڈالے کہ کائناہ یا دنیا اس زمانے میں داخل ہو چکی ہے جب ہم اصری حوالے سے بات کر دیں تو کیا ہم سائنس دار کو فیزیشن کو اس فرد کو جو بیشدار کسی لفعے میں جا کے کوئی انسانیت کے لیے ایجاد کر رہا جیسے یہ صوفی کسی زمانے کے لیے اس کی باقع کے لیے اس کی بھلائی کے لیے سارے زمانے کے لیے کچھ لکھ رہا ہے اسی طرح کیا کوئی سائنٹسٹ اس بجدان کے لمحے میں جا کے کوئی کچھ انمنشن کر رہا ہے کیا ہم اس کو نہیں شامل کر گے اس صوفی میں صرف انہی کیوں شامل کرتے ہیں میں اس بارے میں آپ سکتا اور بہت سے لوگ جو جاننے والے ہیں اس کی تصدیق کریں گے آئینستائن البرٹ آئینستائن was a great mystic اس کا میں آپ کو جمعہ بتاؤ تصدیق کے لیے second مضمون ہے تو اس کی وہ لائنی پڑتا ہوں میں کہ there is something in the cosmos that we cannot penetrate we cannot penetrate science وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ جو اس نے کو define کیا ہے کہ یہ ایک ایسا بلون ہے جس کو ہر وقت پھوکا جائے بڑھتا جا رہا جہاں تک ہم تحقیق کر کے science پہنچتے لیے اسے آگے نکل جاتا ہے تو there is something mysterious we cannot penetrate and we hate کو یہ چیزیں سکھائی گئی تھی sufism actually complete ہوتا ہے اس کے practical کے ساتھ یہ وہ science ہے اور وہ practical ہے transcendent meditation جس کے تو آپ beyond physics جا سکتے ہیں جس کی وہ بات کر سکتا ہے اور آخر میں اس نے یہ کہ in that sense and only in that sense I am a religious person religious مطلب ہو religion نہیں مطلب یہ sufism ہے کہ جیسے انسان جو آتھ کل کی دنیا میں سیاست میں پانچ وقت کم ہے کوجے احساس ہو رہا ہے مجھے میں پڑھ کیا رہا ہوں منیدر لینڈ میں کہ آپ 3000 meditators دیں جو میں transcendent meditation کے بات کر رہا ہوں وہ اس جگہ بیٹھ کے meditation کریں جو جنگ کا ماہ ہو لہن وہ ٹھنڈا ہو جائے دلوں کو بدلائے جا سکتا ہے یہ نیو بات ہو دلوں کو خیالات کو بندرائے جا سکتا ہے peace emitting یعنی یہاں پہ کوئی ایسا meditator meditator کرے تو خیالات جو negativity ہے جو اندر غصہ ہے کیونکہ تصوف سکھاتا ہے آپ کے اندر دشمن ہے بار نہیں یہ جو غصہ ہے ہمارا نفرت ہے تاثب ہے یہ ہمارے صوفی شاہنات کا کہنا ہے کہ میرے مذہب میں تاثب اور یہی ہم جاتے ہیں کہ دنیا میں peace ہو love ہو سب سے پہلے انسان کو انسان سمجھا جائیں اس کے بعد کوئی برگا ہے تو یہ سب عشق ہے میرے خانت سے ہم سب سیگری کرتے ہیں اور ہر مذہب میں تصوف ہے لیکن تصوف میں کوئی مذہب نہیں ہے اور یہی ہمارا سینتر پوائنٹ ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تصوف ہماری ضرورت نہیں ہے میں کہوں گی تصوف ہماری آج بھی ضرورت ہے کل بھی ضرورت بھی اور آئندہ بھی ضرورت ہوگی اور یہ ہمیں چاہیے کیونکہ ہمیں طولرنس چاہیے ہمیں سبت چاہیے اور ہمیں انسانی چاہیے آپ لوگ کا بہت شکریہ میں سپیکر کا شکریہ کروں گی اور موسیقی موسیقی